کل میں نے ایک بات کہی تھی چند مجلس میں پہلے کہ کچھ چیزیں مرد کے لیے باعثیں فخر ہیں شان ہے مرد کی شان ہے اور وہی صفات اگر عورت میں آ جائیں تو مضموم ہیں آج کل فیمنزم کا بہت بڑا رجحان ہے اور ہماری بچیوں کے ذہنوں میں جو پڑھتی ہیں یونیسٹی میں سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں کئی چیزیں مثلا یہ مشہور باتیں ہیں کب مرد کا سخی ہونا اچھا ہے عورت کا کنجوس ہونا اچھا ہے شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے مرد کے مال کی حفاظت کرے اگر وہاں پہ سخابت کرنے لگے گی اس کا مرد کیا ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا یا ایک آیت آپ نے قرآن کی سنی ہوئی ہے یا اکثر ہم بولا بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جلدی نہ کیا کرو جلدی کس کا کام ہے شیطان کا کام ہے اب کیا ہر کام میں جلدی نہ کیا کرے کہیں کہیں پر لفظ سارعو بھی ہے کہ جہاں خیر دیکھو اس راہ میں کیا کرو جلدی کرو کون سی جلدی شیطانی کام ہے فرماتے ہیں ہر وہ کام جو without planning ہو اس میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے یعنی آپ نے کوئی planning نہیں کی بن سوچے آپ کوئی قدم اٹھا رہے ہیں اس میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے لیکن وقتِ ازان ہوا اللہ کی آباز آئی ہیے علا صلاح ہیے علا الفلاح اب یہاں پہ کہنے ہی جلدی کرنا شیطان کا کام ہے میں نے یہاں پہ کوئی تمہیں planning کرنی نہیں ہے پہلے سے ایک چیز تیہ ہے اس میں آپ جا سکتے ہو دوسری صفت میں نے بتایا یہ تین سال پہلے اسلامباد میں کئی بیچاری خواتین نے اس پر اعتراض کیا ایک واقعہ ہائیوے پہ ہوا تھا کسی بیچاری خاتون کے ساتھ اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو میں نے کہا کہ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر مرد بزدل ہو یہ مرد کے لیے صفتیں مضموم ہیں لیکن عورت کے اندر جو ڈر کی صفت ہے یہ صفت ممدوح صفت ہے اچھی صفت ہے پھر مثال بھی ہم نے دی تھی جہاں عقل اور شرع یکی ویسٹرن سوسائیٹی اور آپ جو اسلامی سوسائیٹی ہے اس میں کلیش پایا جاتا ہے ہمارے ایک دوست سے کینیڈا کے کہنے لگے کہ موضانہ پرنسپل نے مجھے آفس میں بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کی جو بیٹی ہے مجھے لگتی ہے بیمار ہے میں نے کہا نہیں میری بیٹی تو ٹھیک ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے ڈپریشن میں کہ نہیں میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کیونکہ جب یہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو جو کلاس میں لڑکے ہیں ان کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی اب وہ کہہ رہا میں اسے کیا سمجھاؤں وہ سائیکلوجیکلی پھر مجھے بتانے لگی کہ جو بچیاں شائع ہوتی ہیں جو بہت زیادہ شرم آتی ہیں ان کو سائیکلوجیکلی پروبلم ہے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے لہذا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ اس کے اندر کیا آ جائے کانفیڈنس آ جائے شرمانہ صفت مضموم ہے لیکن کہاں پر عورت کے لیے ڈر صفت ممدو ہے لیکن کہاں پر دو لفظ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجئے عقل اور شرع اگر عقل عورت کو منع کرے کہ مثلا تو رات کے دو بجے نیورزویا سے نکل کر صدر نہ جا عقل منع کرے گا کہ عورت ہے رات میں جاؤ گی نقصان ہو جائے گا شرع بھی منع کرتی ہے کہ عورت رات کے اندھیرے میں اکیلی کہیں پہ نہ نکلے جب بھی نکلتی اپنے محرم کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نکلے اب یہاں پہ آ کر عورت بہادری دکھائے یہ مضموم ہے عقل و شرع کیا کہتی ہے کہ عورت نامحرم کے ساتھ اپنے فاصلہ رکھے عقل شرع کیا کہتی ہے کہ نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کی جائے یہ حکم شرع ہے اور حکم عقل بھی یہی ہے اب یہاں پر اگر وہ شرم آتی ہے یہ ممدو ہے اب بولے مجھے یہاں پہ شرم کو دور کرنا ہے نہیں وہاں پہ وہ مضموم ہے کہاں پہ شرم بری چیز ہے مثلاً کوئی دین کا کام ہے کسی کی تبلیغ کرنی ہے مثلاً ایک مندہ وضو غلط کر رہا ہے اب مجھے شرم آ رہی اسے بتانے میں کہ غبلہ آپ کا وضو غلط ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے میں شرم آ رہا ہوں یہ ہمارے کئی بیچارے طالب علم علم دین حاصل کر کے آتے ہیں بھائی مجلس پڑھئے مجلس پڑھئے نہیں ملانا ہمیں شرم آتی ہے ہم لوگوں کے سامنے بات کیسے کریں تو یہ جو شرم ہے یہ مضموم شرم ہے کیونکہ عقل کا بھی حکم ہے عمر بالمعروف کرو نہیں اندل منکر کرو عقل کا بھی حکم ہے اگر کہیں پہ برائی ہے اس برائی کو جا کے روکو عقل کا حکم ہے تو جہاں شرم عقل کے مقابلے میں آ جائے وہ شرم مضمت والی ہوتی ہے لیکن جس شرم کی عقل تائید کرتا ہے اسی شرم کی اہل و بیت علیہ السلام بھی کیا کرتے ہیں تائید کرتے ہیں تو یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اسپیشلی کیونکہ معاشروں کو اگر تباہ ورباد کیا جا رہا ہے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر کے تباہ ورباد کیا جا رہا ہے یہ ویسٹرن سائیکلوجی پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو غلط بتاتے ہیں لاہور کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ مولانا لاہور میں ٹیچر کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ کیا مطلب کانفیڈنس نہیں ہے کہہ یہ جب کلاس میں کانفیڈنس دیتی ہے بچے کوئی ریسرچ ورگ کر کے آتے ہیں اور کلاس میں آکے اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب یہ بات کرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ آئی کونٹیکٹ نہیں بناتی کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تینی بابا میں بناتی ہوں ایک طرف لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے آئی کونٹیکٹ بناتی ہوں لیکن اسلام نے منع کیا ہے کہ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھا جائے وہاں پہ میں اپنے سر کو جھکاتی ہوں تو اس نے کہا اے بدبخت تو کیسا مسلمان ہے حکم رسول آئے کہ محرم ہونا محرم کے درمیان کیا ہونا چاہیے فاصلہ ہونا چاہیے اسی گراچی میں ایک وقت تھا جب میں کس انگلیس سینٹر میں پڑھتا تھا تو اس میں ٹیچر مجھے بولنے لگا جو آرمی کا ریٹائٹ آفیسر تھا انگلیس پڑھاتا تھا تو وہ زبردستی لڑکوں کو لڑکی کے ساتھ بٹھاتا تھا کہ تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے یہ کونسی سوچ ہے یہ ویسٹرن سوچ ہے تو جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم پیدا نہیں ہوتی یہ نہ دیکھو دنیا کیا کہ رہی ہے یہ دیکھو تمہارا نبی کیا کہ رہا ہے تو فرمائے آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے نہ تو اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتا ہے نہ تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے نہ تو اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے ہاں اختیار تیرا ہے لیکن دیکھ کر کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو لباس پہنو لیکن دیکھ کر پہنو لباس حیاء پہن رہے ہو لباس افت پہن رہے ہو یا بے حیائی کا لباس پہن رہے ہو صرف کپڑے تمہارے تمہارے اپنے بدن پر زیبے تن نہیں کرنے تجھے دیکھ کر کپڑوں کو پہننا ہے کہیں یہ کپڑا نازم تو نہیں ہے کہ جس کے اندر سے میرا بدن ظاہر ہو جائے آئے جوان جب پینچیٹس پہنتے ہو یہ دیکھ کر پہننا ہے کہیں میرا بدن نظر تو نہیں آرہا کیونکہ یہ بدن تیرا نہیں ہے یہ امانت پروردگار عالم ہے حسین نے کربلا میں اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی رہ میں قربان کیا تھا تب ہی آواز آئی تھی اگر خدا کو رازی کرنا ہے